سیون اپ پھارٹک مرمتی کاموں کے لیے تین روز کے لیے بن ٹرافک کی روانی شدید متاثر کراچی سے لاہور آنے والی ٹرینے تاخر کا شکار مسافروں کو شدید مشکلات ٹاؤنشپ میں غباروں میں گیس بھرنے والا سیلنڈر پھڑ گیا ایک شخص جاں بہق جبکہ چار افراد جھلس کر زخمی جناس پتال منتقل تین زخمیوں کی حالت تشویشنا پروڈکشن آرڈر جاری شہباز شریف کل اسلامباد جائیں گے قومی اسیمبلی کے جراس پہ شرکت کریں گے شہباز شریف کو کوٹ لکپت جل سے پی آئی اے کی پرواز چھے پانچ دو سے اسلامباد لے جایا جائے گا ایک ڈی ایس پی اور چار اہلکاروں کی حراست میں ہوں گے شہباز شریف کی اسلامباد میں رہائشگاہ کو سب جیل قرار دینے کی سپارش پہکمہ داخلہ پنجاب کا سیکیٹری داخلہ کو خط شہباز شریف کی زمانت کے لیے نون لیگ متحارک سلاح مشور جاری مکلا کا پینل حمزہ شہباز سے مشاورت کے بعد عدالت سے رجوع کرے گا شہباز شریف کا کوٹ لکپت جیل میں تیسرا روز چنے ڈبل روٹی اور چاہے سے ناشتہ کیا اکبار پڑھنے کی سہولت بھی میاسر گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کا معاملہ حکومت اور بیورکریسی دو حصوں میں تقسیم پنجاب حکومت کے تین اجلاس بے نتیجہ خاتم چیف سیکیٹری اور سیکیٹری قانون کی مقالفت وزیرا لپنجاب محمود الرشید اور مرادراز دیواریں گرانے کے حق میں گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانا خیر قانونی ہے بیورکریسی نے ہاتھ کھڑے کر دیئے دیواریں میں اسمار کرنی ہے یا نہیں پیاز الحسن چوہان بھی لاحلم نکلے مہنگائی کے سطح شہریوں کے لیے بندل آفر اتوار بازاروں میں مرقے مارکی ٹریڈ سے دس روپے کیلو سستی ملے گی ٹاؤنشپ موڈل بازار میں آج سے خصوصی بجٹ آفر کا آغاز سبزیاں بھی مارکی ٹریڈ سے چھے سے سات روپے فی کلو سستی برائلر گوش دوسو چالیس روپے پر فروغ مشیر وزیرا لپنجاب محمد اکرم کی شادمان اتوار بازار آمد سنگ پورا سبزی منٹی میں گران فروشی عروض پر آلو سولہ روپے فی کلو مہگا قیمت 35 روپے کلو تک جا پہنچی ادرک بھی 24 روپے فی کلو مہگا 200 روپے کلو پر فروغ شیمرامیر چار کریلے 80 روپے لہسن 100 روپے کلو فروغت ہونے لگا شہری پریشان مہگائی نے سپیت پوشی کا بھرم بھی توڑ دیا لنڈا بازار میں سویٹر جرسیاں گرم کپڑے جیکیٹس اور جوتے مہنگے لنڈے کے نرخ بھرنے پر شہری پھٹ پڑے تبدیلی نہیں یہ تو بربادی ہے ہمارے ساتھ عمران خان نے دھوکہ کیا مکان توڑے جا رہے ہیں ٹیکس پر ٹیکس لگ رہا شہریوں کی دھوائی قیمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں ڈبل ہو گئی ہیں جو پہلے 100 کا تھا اب 200 کا ہو گیا تو بہت زیادہ منگیائی ہو گئی ہے عمران خان صاحب نے دھوکہ کی ہے ہمارے ساتھ سو والی چیز دو سو کی ہے دو سو والی چیز ہزار پہ کی ہے گریب بننا کہاں جائے مجھے یہ بتائے یہ اس نے خان صاحب نے کہا دا تبدیلی لیں گے تبدیلی نہیں یہ تو بربادی ہے گریب بن دے گی ٹیکس پر ٹیکس لگا رہی ہے حکومت ہمیں کہہ رہی مکان دیں گے ہمارے تو مکان توڑے جا رہے ہیں بھائی یہ رزق دے رہی ہے رزق چھین رہے ہیں اس تبدیلی سے ہم بہت اک گئے بھائی غیر میاری اچار اور مربع فروخت کرنے والوں کے خلاف ایکشن لاہور ریجن میں چھپن یونٹس کی چیکنگ غیر میاری اچار تل پجار کی تیاری میں گلے سڑے پھپونڈی لگے پھل اور سبزیاں استعمال کیا جا رہے تھے ڈی جی فود اتھارٹی پنجاب حکومت کا شادی سے پہلے تیلسیمیا ٹیسٹ لازمی قرار دینے کے لیے قانون سازی کرنے کا اعلان حکومت جل بل اسمبلی بلائے گی تیلسیمیا ٹیسٹ لیب ہر زلے میں قائم ہوگی وزیرعالہ پنجاب ایوانے وزیرعالہ میں تیلسیمیا کے مریض بچوں کے احساس میں تقریب وزیرعالہ پنجاب بچوں میں گھل مل گئے ہاتھ ملایا گپ شب بھی کی رائیوین میں دلہن کے قتل کا معاملہ پچیس سالہ لڑکی تاہرہ کھا جنہ اسپتال میں تاہال پوسٹ مارٹنگ نہ ہو سکا مقتولہ کے بھائی مشتاق کی مدائیت میں مقدمہ درج قتل کی دپات شامل لڑکی کا موبائل کب سے ملے لیا گیا جلد حقائق سامنے لائیں گے پولیس حکام وزیشتہ روز نامعلوم افراد نے بیوٹی پالوں کے سامنے لڑکی کو گولیاں مار کر قتل کیا تھا راوی روڈ پر تیز رفتار مزدے نے راہگی لڑکی کو کچل ڈالا سولہ سالہ آتیا موقع پر جان بہک لاش میو اسپتال منتقل ٹرائیور کو راہگیروں نے پکڑ لیا کنسٹرکشن کمپنیوں کے گرد بھی گھیراتاں کتنی کمپنیاں کام کر رہی ہیں کتنی ریجسٹرڈ ہیں پنجاب ریونیو آثارٹیز سروے کرے گی غیر ریجسٹرڈ کمپنیوں کو ریجسٹرڈ کیا جائے گا ہانیمون کے دن گزر گئے حکومت اب کچھ کر کے دکھائے حکومت نے عوام کو رلیف دینے کی بجائے مہنگائی کر دی بزراء کی آپس میں لڑائی ایک دوسرے کے خلاف بیانات دے رہے ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تقریب سے خطا گورنر پنجاب سے آل پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ اسوسییشن کے وفت کی ملاقات گوڈز ٹرانسپورٹوں کو درپیش مسائل پر تبادلہ قیال گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ حکومت ٹرانسپورٹوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروائے گی پی پی ایک سو ارسٹ زمنی الیکشن کے لیے تیاریاں آروج پر پولنگ ابلے کی ڈیوٹیوں کا کام مکمل تراسی پولنگ سٹریشن پر چار سو تینٹالیس پولنگ ایجنٹس ڈیوٹی دیں گے ملک اصد کھوکر سمیت گیارہ امیدواروں کے درمیان مقابلہ سڑکوں اور پٹ پاتوں کو کشادہ کرنے کے لیے نئی پالیسی شالی مار میں تجاوزات نہ ہٹانے پر چھتر دکانداروں کے خلاف ایپ آئی آر درج چار ٹرک سامان کب سے ملیا گیا مہنگے داموں الپی جی پروخت کرنے پر تین بڑے پلانٹ سیل کر دیئے گئے اٹھتر افراد گرفتار مقدمات درج فریدیا روڈ تعمیر کرو گلچن راوی کے مکین سراپا احتجاج حکومت کے خلاف ناربازی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے سفر کرنا محال ہے مظاہرین کا مطالبہ کینٹ ٹاؤن میں ویکسینیٹرز اور ڈینگی ملازمین چھ ماہ سے تنقاہوں سے محروم ملازمین کا پولیو مہم کا بائیکورٹ کرنے کا فیصلہ بجٹ منظوری میں تاخر کے باعث تنقاہوں میں تاخر ہوئی ایک ہفتے میں ادایگی کی جائے گی ترجمان مہمہ سے ایمرجنسی سرویسز اکیڈمی میں سات سو ریسکیو ورکرز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ اہلکاروں نے عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا سبائی وزیر یاسمین راشد کی بطور مہمانے خصوصی شرکت اہلکاروں نے ائر لینڈ ایمولنس سرویس کالج کے مطابق ٹریننگ کی ڈی جی ریسکیو محکمہ انٹی کرپشن کے زیر احتمام اپر مال پر انٹی کرپشن ڈے کی مناسبت سے وارک ڈیریکٹر انٹی کرپشن محمد اسکر جویا سمیت افسران اور اہلکاروں کی شرکت ڈیریکٹر انٹی کرپشن کا کہنا ہے عوام کرپشن کے حوالے سے معلومات دے کاروائی ہم کریں گے عوام کا اعتماد بہال کرنے کی کوششیں جانیں ہیں سکش یاتریوں کے بعد ہندو یاتریوں کی لاہور آمر مصبی رسومات کی ادائیگی کے لیے اسی ہندو یاتری واقعہ کے راستے لاہور پہنچ گئے متروکہ وقف املاک بورٹ کے افسران نے مہمانوں کا استقبال کیا نامعلوم وجوہات گورنر ہاؤس کے دروازے تپہر دو بجے ہی عوام کے لیے بند کر دیے گئے انتظامیہ نے سیرکو آنے والی فیاملیز کو گورنر ہاؤس سے نکال دیا ایکسپو سینٹر میں ڈاگ شو کا آخری روز بیس سے زائد اقسام کے کتوں کے درمیان مقابلہ جرمن شیفرڈ کتوں کی مالک کے ساتھ کیٹ ووک ڈاگ شو دیکھنے لوگوں کی بڑی تعداد امڑ آئی دل روبہ آدائیں دلکش پہناوے تیکھے انداز پلیٹیز ہوتل میں برائیڈل کوٹیور فیشن بی کاخری روز حسیناؤں نے حسن کے جلوے دکھا کر میلا نوپ لیا موسیقی